پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ کے اہم ایونٹ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ دو ہزار تائیس کا آج کراچی میں آغاز ہوا جس میں پاکستان کے کئی بلے بازوں نے شاندار کھیل پیش کیا جو کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے لیے خود کو اہم امیدوار سمجھ رہے ہیں جن میں احمد چہزاد نے آج شاندار بیٹنگ کی فخر زمان نے بہتر رنز کی شاندار ریننگز کے لیے البتہ شرجیل خان آج ناکام رہے ہیدر علی ناکام ر ہے عمر اکمل بھی بڑی کارکردگی نہ دکھا سکے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور میچ ٹو میچ اب تک جو اہم میچز کلے گئے ہیں ان میں جو پہلا میچ تھا وہ لاہور ریجن وائٹس اور لارکانہ ریجن کے درمیان تھا جس میں لاہور ریجن نے سات وکٹوں سے کامیابی حاصل کی امید خالد نے لارکانہ کے لیے تینتیس رنز کی بسٹ اننگز کے لیے ایک سو سنتیس رنز ملا کر لارکانہ کی ٹیم آؤٹ ہو گئی جس کے جواب میں لاہور ریجن نے یہ ٹار احمد شہزاد نے باون گیندو پر تین چوکوں اور چار چھکوں سمیت ایک سو پندرہ شہر یا تین آٹھ کے سٹرائک ریٹ سے سات رنز کی امدائنکس کے لیے محمد اخلاق تریپن رنز بنانے میں کامیاب رہے چھے چوکے اور دو چھکے لگے لگائے ایک سو تیرتالیس ان کا سٹرائک ریٹ رہا تیب تہر نے صرف چار گیندے کے لیے سات رنز بنایا ہے البتہ عمر اکمل نو گیندو پر دو چوکے لگا کر گیارہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے عل ہوا جو دوسرا میج تھا ملتان ریجن اور سیال کوٹ کے درمیان کھیلا گیا جو سپر آور میں سیال کوٹ ریجن نے اپنے نام کیا اس میں سیال کوٹ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو اٹھالیس ٹرنز بنائے جن کے اوپننگ بلے باز مرزا تاہر بیک جو کے لاور کلندر کے لیے بھی کھیلتے ہیں وہ اٹھالیس گیندو پر سات چوکوں اور تین چھکوں سمیت چھاسٹر ٹرنز بنانے میں کامیاب رہے کپتان شویف ملک نے چھتیس گیندو پ چار چوکوں سمیت بیالیس ٹرنز کی امدہ انکس کے لیے اس کے علاوہ کوئی بیٹسمن بڑی کار کردی نہ دکھا سکا اس کے جواب میں ملتان ریجن کے اوپننگ بلے باز سیشان اشرف نے اکسٹر ٹرنز کی شاندار انکس کے لیے چار چوکے اور چار چھکے لگائے پینتالیس گیندو کا سامنا کیا البتہ شرجیل خان بارہ گیندو پر بارہ رن بنا سکے جن میں ایک چوکا اور ایک چھکا بھی شامل تھا ان کی ٹیم نے سکور برابر کیا البت سپر آور میں سیال کورٹ نے کامیابی حاصل کی اس کے بعد جو اگلا میج تھا اس میں راول پنڈی ریجن اور اپٹ آباد ریجن آمنے سامنے آئے جس میں راول پنڈی نے تین وکٹوں سے کامیابی حاصل کی اپٹ آباد نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو ستیتر رنز بنا ہے ان کے اوپننگ بیٹسمن فخر زمان نے انچانس گیندو پر سات چوکوں اور ایک چھکے سمیت ایک سو سنگتالیس کے لگ بگ سٹرائک ریٹ سے بہتر رنز کی شاندار انکس کے لیے الوطہ ان کا کوئی ساتھی کھلاڑی تیس سٹنز کی حد پر نہ کر سکا اور راول پنڈی ریجن کی ٹیم ایک سو اٹھتہ رنز کا ٹارگٹ ایک گیند پہلے چیز کرنے میں کامیاب ہوئی جس میں نمائی کردار اپننگ بلے بعد یاسر خان نے بھی ادا کیا جبکہ ان کے وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رضا المصطفیٰ اٹھارہ گیندو پر بیالی سٹنز بنانے میں کامیاب رہے آٹھ چوکے لگا ہے دو سو تین تیس کے سٹرائک ریٹ سے دوہ محمدار بیٹنگ کر کے اپنی ٹیم کی فتح کو یقینی بنایا اس کے بعد ایک اور میچ میں ہیدراباد ریجن اور ڈیرہ مراد جمالی آمنت سامنے ہے جس میں ڈیرہ مراد جمالی نے کامیابی حاصل کی ڈیرہ مراد کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو سترہ رنز بنا سکی جن میں اپننگ بلے بعد زبیر خان نے سب سے زیادہ چھتیس رنز بنایا ہے البتہ ہیدراباد کی ٹیم یہ معمولی ٹارگٹ بیچیس نہ کر سکی اور ایک سو س دولار رنز بنا سکی اس کے علاوہ کراچی ریجن اور اسلام آباد ریجن کا آٹاکرا ہوا جس میں کراچی ریجن نے چار وٹو سے کامیابی حاصل کی اسلام آباد نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو انیس رنز بنایا ہے جو روحل نظیر صفر پر اٹھ ہوئے حسن نواز نے چھبیس رنز بنایا ہے جو ان کے ٹاپ اسکورر ہیں جبکہ دیگر بلے بازوں میں کوئی جو نامور کھلاڑی ہیں کوئی بڑی کارکردگی نہ دکھا سکا کراچی ریجن کی ٹ حسد شفیق جو کہ کیپٹن ہے چھتیس گیندو پر چار چوکوں اور چار چھکو سمیت ان سٹھ ٹرنز بنانے میں کامیاب رہے اور اپنی ٹیم کی فتح میں قلیدی کردار ادا کیا اس کے بعد اگلا میچ کراچی ریجن اور پشاو ریجن کے درمیان کھلا گیا جس میں کراچی نے ساتھ وٹو سے کامیابی حاصل کی پشاو ریجن نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف ایک سو ایک رن بنائے جن میں محمد حارس جو کہ وکٹ کی پر بلے باز ہیں تیس گیندو پر سات چوکو سمیت انتالیس ٹرنز بنا سکے ان کا کوئی ساتھی کھلاری بڑی کارکردگی نہ دکھا سکا سہب دادہ فران نے اکیس ٹرنز ضرور بنائے لیکن اوپنرز کے علاوہ دیگر بلے بازوں میں کوئی بھی بیٹسمن پندرہ رن کی حد پار نہ کر سکا کپتان افتگار احمد آٹھ رن بنا سکے آزم خان نے تین رن بنائے آدل امین نے چھے رن بنائے اس کے جواب میں کراچی ریجن نے یہ ٹارگٹ بہ آسانی سولہ انشاریہ دو اور میں ت تین وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا اوپننگ بلے باز فضل سبحان نے پچاس رنز کی امدہ اینکس کے لی تو یہ صورتیال رئیس کے علاوہ فاتہ ریجن اور ازاد کشمیر کا میچ ہوا جس میں فاتہ ریجن نے چالیس رنز سے کامیابی حاصل کی فاتہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو تریپن رنز بنائے جن میں کپتان خوشجل شاہ نے چومن رنز کی امدہ اینکس کے لی تیس گینے کھیلیں دو چوکے اور چار چھکے لگائے اس کے علاوہ م ازاد جب وہ کشمیر کی ٹیم ایک سو تیرہ رن بنا کر آل اوٹ ہو گئے نوید ملک جو کہ ان کے کیپٹن ہے وہ اکتالیس رنز بنا کر نمائے آ رہے یہ صورتیال رہی ہے آج نیشنل ٹی ٹونٹی کپ دوہزار چوبیس کے پہلے دن جب تک یہ میچس مکمل ہو چکے تھے جبکہ دیگر میچس ابھی جاری ہیں تو آج کے دن میں جو سب سے بڑی انفراد اینکس کے لیے وہ فخر زمان ہے جنہوں نے بہتہ رنز کے شاندار اینکس کھیلی